یہ کس شہنشاہِ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا یہ کون سے شہنشاہِ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں مانانے آئے ہیں پھرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں پھرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں پونی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہِ والا کی آمد آمد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یہ قد و قامت یہ حسن و جمال اور یہ چہرے کی رونک بحمدی تعالی آلِ رسول اولادِ بطول جگر گوشہِ پیمبر لختِ جگرِ خطیب الاسلام کون ہے جو خطیب الاسلام کے نام سے واقف نہیں آج بھی اگر اہوانِ باطل میں خطیب الاسلام شہبازِ خطابت حضرتِ صحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو ان کے اہوانِ باطل میں زلزلہ آ جاتا ہے وہ تحریکِ ختمِ نبوت سے لے کر تحریکِ پاکستان اور تحریکِ پاکستان سے لے کر تحریکِ نظامِ مصطفیٰ تک جتنی بھی پاکستان اور برے سغیر میں بالخصوص ختمِ نبوت کے حوالے سے جو تحریک چلی ختمِ نبوت کے حوالے سے جو لوگوں میں ایک جذبہ تھا اس کے تحریک کے مجاہدِ اول اور اس کافلے کے سالار اگر کشی کا نام لیا جائے تو سب سے پہلا نام ابوالکلام خطیب الاسلام صحبزادہ پیر سید فیض الحسن رحمت اللہ تعالیٰ کا آتا اور آج الحمدللہ حضرت نے کرم بخشی کی ملتان کا ایک بہت حلقہ آپ بنفس نفسی طویل سفر اور گرمی کی شدت کے باوجود آپ تشریف لائے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ المبارک کا وقت بہت کم ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حضرت کا بیان سنا جائے صرف دو دو اشار محترم جنابِ محفوظ خان صاحب شوقت حسین اور پھر اس کے بعد درباری ناد خان جو حضور قبلہ حضرت صاحب کے ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں محترم قبلہ چشتی صاحب ہمیں ابو القلام خطیب الاسلام صحبزادہ سید فیض الحسن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ منقبت پیش کریں گے کیا آپ کا جذبہ ہے کچھ سننے کا نہیں جو نہیں ذرا دل سے کہیں سبحان اللہ اور اسی ذوق و شوق کے ساتھ نعرے کا جواب دیں اور یہ آواز آل و مہار شریف کے اس دربارِ دربار سے ہوتی ہوئی گمبدِ خضرہ سے جا کر ٹکرائے تو سرکار بھی ہم سب سے راضی ہو جائیں نعرے کا زوردار جواب دیجئے نعرے تکبیر انہیں یوں نہیں ذراہات بلند کر کے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری آستان آلی ام آل و مہار شریف آستان آلی ام آل و مہار شریف حضور قبلہ پیر سید فیضل حسن شاہ صاحب حضرتِ قبلہ سید مرتضی عمین شاہ صاحب نعرے حیدری 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 السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شاہبان جی وکار آج کی یہ محفل محفلِ اصالِ سواب کی محفل ہے محترم جناب حاجی نواز بھٹا صاحب آپ کی بارگاہ میں اور آپ کے لیے حدیعہ نیاز اور حدیعہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج اس محفلِ پاک کا خصوصی طور پر انتظام کیا گیا اس مقامِ جمعہ کے موقع پر سو سلسلہِ بیان کی طرف جانے سے قبل میں چاہوں گا کہ میرے تمام دوست اور احبابِ مجلس ایک مرتبہ فاتحہ مقامِ مغفرت میں جنابِ حاجی نواز بھٹا صاحب کے لیے فرمائیں آمین دروشی پڑھئی ایک مرتبہ پھر باوازے بلند جو عباب بیٹھے ہیں پیچھے ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں میں ہاتھ باندھ کے التماز کرتا ہوں کہ آپ آگے تشریف لے آئیں محفل کا ذوق قیم رہتا ہے مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر معاشرتی رویے پروان چڑھتے ہیں یہ فقط سجدہ گاہ نہیں ہے یہاں پر معاشرتی رویوں کو آپ پروان چڑھاتے ہیں سو آپ کا ایک دوسرے کے قریب ہو کر بیٹھنا یہ بہت مانی خیز ہے سو دروشی پڑھئی اے باوازے بلند الحمدللہ رب العالمین محمد الشاکرین وافصل الصلاة وکل السلام على سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین قائد الغرر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین سید القونین وسیلت فدارین صاحب کعب قوسین محبوب رب المشرکین ورب المغربین المزین بکل زین المنزح من کل شین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم رجائے امیم الجود والعطائے ماہی الزنوب والخطائے شفینا یوم الجزائے سر المغزون در المغنون عالم ما کانا وما یکون نور الافدد والعیون سرور القلب المحزون سیدنا ونبینا وملجانا ومولانا وآکانا ومرشدنا حبیبنا وطبیبنا ووکیلنا وکفیلنا وعوننا ومویننا وآیننا ویاننا وغوثنا مغیسنا وغیسنا وغیاسنا سیدنا ومولانا وعب القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی البعوسی رحمت للعالمین وعلا آلہی طیبین الطاہرین وازواجی طاہرات ومحات المومنین واسحاب المکرمین الموزمین وعلا سارے اولیاء امتہ الاکاملین العارفین وعلماء ملت راشد المرشدین وعلا نمع مجمعین برد کرب العالمین یا المرائمین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرہ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اکرہ وربک الاکرم اللذی علم بالکلم صدق اللہ لذیم وصدق رسول النبی القریم اللذیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَلَوَاتِ صاحبان عزی وَكَار ممنون مشکور جناب محترم فاروقی صاحب کا اور ان کی انتظامیہ کا اور عباب مجلس کا منتظمین مجلس کا کہ اس انداز سے آج ہمارے انتہائی محترم خلیفہ خاص جنابِ حاجی نواز بھٹا صاحب کے لیے اس مقام پر کہ جس مقام پر ان کی زندگی بسر ہوئی خدمت کرتے ہوئے اس محفلِ پاک کا انتظام کیا گیا صبح اس مقامِ دعا کے اندر یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی ان کے شیخ کے فیوز و برکات تا قیامت ان کی قبر پر جاری اُساری فرمائے اور آپ جتنے تشریف لائے ہو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے مشکل کو شائع نوازی اور دستگیری فرمائے میں سورہ الک کی ابتدائی چار آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور ان آیاتِ قریمہ کے زیل میں رہتے ہوئے مجھے آج جس گفتگو کے تقاضوں سے مختصر انداز سے متصل ہونا ہے وہ ہے علمِ نبی حضور کا علم اب یہ گفتگو صرف اشاروں میں آگے بڑھے گی کیونکہ میرے مصطفیٰ کا علم کیا ہے یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے صرف اشاروں کے اندر گفتگو کو آگے منتقل کرنا ہے اور اسی ضمن میں میں نے ان چار آیاتِ قریمہ کو سرنامہ کلام بنانے کی ازازہ چاہیی ہے صاحبانی زیوکار ان آیاتِ قریمہ میں میرے پروردگار نے اپنے حبیب کو براہ راست خطاب کیا ہے ڈریک خطاب کیا ہے کہ اکرا بیس میں رب بیک اللہ جی خلق خلق الانسانہ من الک کہ حبیب پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا اور پھر حضور کو ہی خطاب کرتے ہوئے انسان کی خلقیت پر گفتگو فرمائی کہ جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا اکرا وربقل اکرم اللذی علمہ بالکلم اور پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جو بڑا کریم ہے جس نے تجھے اے حبیب تجھے جس نے کلم سے لکھنا سکھایا تو صاحبانی زیوکار ان آیاتِ قریمہ میں میرے پروردگار نے اپنے حبیب کے مقام علم پر بہترین انداز سے گفتگو فرمائی ہے یا پھر یوں کہوں کہ یہ وہ کلماتِ ربانی ہیں کہ جن کو لے کر جبرائیل امین سب سے پہلے غارِ ہیرہ کی خلوتوں میں میرے کملی والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا پھر یوں کہوں کہ یہ وہ آیاتِ ربانی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے میرے کملی والے مصطفیٰ کے سینہِ ارم نشرہ میں سکونت اختیار کی اور دوسری جانے فاروقی صاحب یہ وہ آیاتِ کریمہ ہیں کہ جو ان نام میں ہاتھ مفتیوں ملاؤں کو بھی ایک کھلا چیلنج پیش کرتی ہیں ان کو ایک مقامِ دعویٰ پر لے کر آتی ہیں کہ جو آپ کے گلی گوچوں کے اندر آپ کے بزاروں کے اندر آپ کے چوراہوں پر کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کی شان میں یہ بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ماذا اللہ میرا مصطفیٰ اس نظورِ وحی سے پہلے ان پڑ تھا حضور نہ پڑنا جانتے تھے حضور نہ لکھنا جانتے تھے حضور کے پاس کسی طرح کا کوئی علم موجود نہ تھا ماذا اللہ حضور متلک جاہل تھے تو یہ آیاتِ کریمہ ایسے نام نہادم اللہوں کو مقامِ دعویٰ پر لے کر آتی ہے چیلنج پیش کرتی ہے کہ نادانوں چاہو تو آ کر ہمارے ساتھ مباحثہ کر لو چاہے تو آ کر مباحثہ کر لو چاہے تو آ کر مقابلہ کر لو چاہے تو آ کر مناظرہ کر لو ارے تمہیں کیا معلوم کہ میرے مصطفیٰ کا مقامِ علم کیا ہے تم کیا جانو تم کیا جانو کہ میرے مصطفیٰ کا مقامِ علم کیا ہے اور قبلہ مقامِ استدلال کیا ہے بہت توجہ چاہیے مجھے مجھے منزلِ فکر تک لے کے جانا ہے اچھا اور مقامِ استدلال کیا ہے افروقی صاحب ہے تو مزاک ہی بہت بڑا مزاک ہے لیکن اب انہوں نے کیا تو دل کرتا ہے کہ آپ کے سپورٹ کرتا چلوں اچھا کہتے یہ ہیں کہ چونکہ جبرائیل یہ آیات لے کر سب سے پہلے میرے کمی والے مصطفیٰ کے پاس آیا اس لئے جبرائیل نے میرے نبی کو قرآن سکھایا اب استدلال ہے حیرت ہوتی ہے کہ اس جبرائیل نے فرشتے نے میرے مصطفیٰ کو قرآن سکھایا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر منطق یہ نکالتے ہیں کہ چونکہ جبرائیل نے میرے نبی کو قرآن سکھلایا اس لئے وہ جبرائیل میرے نبی کا استاد قرار پایا اب حیرت ہوتی ہے ان کے طرز استدرال پر ان کی موٹی اقلوں پر یعنی وہ سید الملائکہ سید الانبیاء کا استاد ہے وہ جبرائیل میرے نبی کا استاد ہے اب حیرت ہوتی ہے ان کے اس مزاق کی اوپر خدا قسم حیرت ہوتی ہے لیکن اب چونکہ انہوں نے یہ مزاق کیا تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس مزاق کو قبول کرتے ہوئے اس کو آج کی گفتگو کا موضوع بناو اور اسی زمین میں میں نے چار آیات کریمہ کو مقام دلیل میں آپ کی خدمت میں حدیہ کیا اب اگر میرا بیدار مجموع مجھے اجازت بخشے تو میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے ایک بڑی لطیف سی مثال کے ذریعے اپنے اس مفہوم کو ذرا کھول کر واضح کر کے آپ کی خدمت میں حدیہ کر سکوں بھئی دیکھئے میرے قبلہ محترم فاروقی صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں آپ عالم بھی ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان چاروں آیات کریمہ میں خطاب کیا گیا ہے کملی والے مصطفیٰ کو کس کو کیا گیا حضور علیہ السلام کی ذات کو ڈریکٹ خطاب کیا گیا اور جن دو صفات کے وسیلے سے خطاب کیا گیا وہ ہے میرے مصطفیٰ کا پڑھنا وہ ہے حضور کا لکھنا دو صفات کے وسیلے سے حضور کا پڑھنا بھی حضور کا لکھنا بھی اچھا اب فاروقی صاحب بیٹھے ہیں اب ان سے میری محبت ہے پیار ہے چاہت ہے عقیدت ہے میرے خلیفہ خاص بھی ہیں اب اگر میں اپنی محبت کی بنا پر ان سے خواہش کروں کہ فاروقی صاحب میری ایک فرمائش ہے ایک خواہش اس کو ذرا پورا کر دیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے پرندے کی طرح ایک طائر کی طرح ہوا میں اڑ کے دکھائیں اب گھبرام آ جائیے گا اب میری یہ خواہش ہے پیار ہے نا محبت ہے تو خواہش ہے کہ میری خواہش پوری کریں کہ آپ ایک طائر کی طرح پرندے کی طرح مجھے ہوا میں پرواز کر کے دکھائیں اڑ کر دکھائیں ایک پرواز بھر کے دکھائیں تو آپ جتنے بیٹھے ہونا یہاں پر سب مل کر میری جان کو آ جاؤ گے کہ شازہ مانا کے سید زادے ہو مانا کے ممرے حصور پر بیٹھ کر اپنے کمنی والے مصطفیٰ کی نات پیش کر رہے ہو پر آپ جو فاروقی صواب سے سوال کر رہے ہیں نا اس کی دو وجوہات ہمارے ذہن میں آتی ہیں پہلے وجہ تو یہ ہے کہ آپ کا ان سے بہت مزاق ہے موج مستی کرتے رہتے ہیں پیار محبت ہے اس لیے آپ نے مزاق پہ جملہ کا کہ فاروقی صاحب مجھے ہوا میں اڑ کے دکھائیں اور اگر آپ مزاق نہیں کرتے تو دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال کرنا آپ کی دماغی کیفیات کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے آپ کی منطقے عقلی کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ جس انسان میں جو صلائیت ہے ہی نہیں جس انسان میں جو قوت ہے ہی نہیں اللہ تعالی نے اس کی فطرت میں اڑنے کی صلائیت رکھی نہیں اس کے اندر وہ طاقت موجود ہی نہیں تو اس سے سوال کرنا یا تو مزاق ہو سکتا ہے یا پھر دماغی کیفیات کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے کوئی تیسری وجہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی تو یہ تو میں ہوں کہ اگر میں اس سے فرمائش کروں تو مجھ پر فتوہ لگا دو کہ بھئی آپ کی دماغی کیفیات پر کمزوری ہے یا پھر آپ مزاق کر رہے ہو لیکن اگر یہی سوال بھئی توجہ رکھئے یہی سوال میں اگر کسی پرندے سے کروں کسی طائر سے کروں فرض کرے فاختہ سے کروں مینہ سے کروں کہ تو مجھے ہوا میں اڑ کے دکھا تو آپ مجھ پر کوئی فتوہ نہیں لگائے گا کہ شاہ صاحب آپ نے مزاق کیا یا آپ کی دماغی کیفیات پر کمزوری ہے سب کہیں گے شاہ صاحب اب آپ نے ٹھیک مخلوق سے ٹھیک سوال کیا کیونکہ جس میں جو صلاحیت ہے جس میں جو طاقت ہے اس سے اس کے مطابق سوال کرنا چاہئے پرندے کو اللہ نے دو پر عطا کیے ہیں تاکہ فضا میں اڑتا پھرے اس کے اندر اڑنے کے صلاحیت موجود ہیں تو قانون کیا بنا کہ جس میں جو صلاحیت ہو جس میں جو قوت ہو جس میں جو ہنر ہو اس سے اس کے مطابق سوال کرنا چاہئے ہٹ کر سوال نہیں کرنا چاہئے اب آؤ ان آیات پر کہ جہاں پر میرے پروردگان نے اپنے حبیب سے بھی کچھ ایسا ہی سوال کیا کہ اے میرے حبیب ذرا مجھے پڑھ کے دکھا آؤ ان چار آیات پر کہ جہاں پر فرمایا ہے حبیب اے حبیب ذرا مجھے پڑھ کے دکھا اے میرے مصطفیٰ ذرا مجھے لکھ کے دکھا پڑھنے کا بھی کہہ رہا ہے لکھنے کا بھی کہہ رہا ہے تو اب پوچھو ان ملہوں سے کہ جو کہتے ہیں کہ میرا مصطفیٰ نزولِ وحی سے پہلے نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا ان سے پوچھو کہ کیا خدا کو معلوم نہیں کہ اس کا حبیب نزولِ وحی سے پہلے پڑھنا لکھنا جانتا نہیں تو خدا اپنے مصطفیٰ سے سوال کیوں کر رہا ہے کہ جس کا ہنر اس میں موجود نہیں ہے جس کی صلاحیت اس میں موجود نہیں ہے تو ملہ جی لگاؤ خدا پر فتوہ کہ خدا قرآن میں مزاق کرتا ہے یا اس کے منطق میں کمزوری ہے تو سب کہیں گے شاہ صاحب کیا بات کرتے ہو نہ عزب اللہ من ظالک ماننا پڑے گا کہ خدا جب فرمائے کہ اے مصطفیٰ مجھے پڑھ کے دکھا مصطفیٰ مجھے لکھ کے دکھا تو خدا فرمانا چاہتا ہے کہ اس کا حبیب اس نزولِ وحی سے پہلے پڑھنا بھی جانتا تھا لکھنا بھی جانتا تھا میرا 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 نبی میرا نبی اس نزولِ وحی سے پہلے پڑھنا بھی جانتا تھا لکھنا بھی جانتا تھا خدا کی قسم ہیرت ہوتی ہے موٹی اکل والوں کو اور ان کی کھوٹی نیتوں کے اوپر یہ جو مچھیرے بن کے آ جاتے ہیں گٹنوں تک شلوارے اٹھا کر بھئی سمجھتے ہو نا آپ کے بھی بہت پھرتے ہوں گے ہیرت ہوتی ہے ان کے طرزیں استدرار پر کس دنیا میں رہتے ہیں کیسی دنیا میں رہتے ہیں اچھا اب قبلہ ہیرت ہوتی ہے شاید یہ لوگ اس تاریخی واقع کی امیت قبول چکے ہیں یہ بہت بہت خاص مقام ہے جس مقام پر میں گفتگو کر رہا ہوں اور بڑی دیر کے بعد اس انداز سے یہاں پر بیٹنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سو اگر گفتگو منتقل نہ ہوئی تو میری کعوی شوارت نہ ہوگی سو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعائیں لے کر یہاں سے رخصت ہوں اچھا تو یہ لوگ شاید اس تاریخی واقع کی اہمیت کو یا اس کے بڑے اہم پہلوں قبول چکے ہیں فاروقی صاحب اگر بھول گئے ہیں تو ہم کس مرض کی دعا ہیں ابھی یاد کرائے دیتے ہیں کہ جب جبرائیل یہ چاروں آیات کو لے کر میرے مصطفیٰ کے پاس آئے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس ممبر کی ذمہ داری لے کر کہہ رہا ہوں کہ جبرائیل جب یہ چار آیات لے کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا اکرا اے حبی خدا پڑ تو خدا کی قسم میرا مصطفیٰ کچھ نہیں پڑتا حضور کچھ نہیں پڑتے خاموش کھڑے ہیں نہ آگے ہوئے نہ پیچھے ہوئے کچھ بھی نہ کہا وہیں پر چپ چپ وہاں پر کھڑے ہیں اب جبرائیل نے اپنے حیبت کا اضافہ کیا اپنے روب میں اضافہ کیا اور کہا اے حبی بے خدا ایک کرا پڑھئے لیکن خدا کی قسم اب بھی جبرائیل کے بڑھتے ہوئے روب کا میرے مصطفیٰ پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور حضور بدستور بے نیاز کھڑے ہیں بے پرواہ کھڑے ہیں تس سے مس نہیں ہوتے ایک انچ نہ آگے نہ ایک انچ پیچھے وہیں پر کھڑے ہیں اور پوری ذمہوالی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اب بھی جب دوسری مرتبہ اثر نہ ہوا تو جبرائیل نے اپنے حیبت میں اور اضافہ کیا اور اپنے دونوں پروں کو پھیلایا اور پھیلا کر میرے مصطفیٰ کو دونوں پروں کے درمیان لیا جنجوڑا اور جنجوڑ کے کہا کہ ایک رہا آئے حبیبِ خدا پڑھئے لیکن خدا کی قسم جبریل کے اس روب کا حیبت کا جلالت کا میرے مصطفیٰ پر کوئی اثر نہیں ہوتا میرا مصطفیٰ کچھ نہیں پڑتا کچھ نہیں بولتے آخر جب جبریل تھک گیا تو تھک کہ کہا آئے حبیبِ خدا میں کہوں آپ نہ پڑھیں آپ کا جاتا کچھ نہیں لیکن ایک رہا بیس میں ربِ کلازی خلق پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا بس رب کا نام سننا تھا میرے مصطفیٰ نے فوراں پڑھنا شروع کر دیا اور جبریل کو بھی زبانِ حال سے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ یا رسول اللہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا کیا سب غایتوں کی غایتیں اولاد امیت ہو جلتے ہیں جبریل کے پر جس موقعان پر اس کی حقیقتوں کے شناسات امیت ہو جلتے ہیں جبریل کے پر جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسات امیت ہو یہ مولانا زفر علی خان نے جو شیر کہا ہے نا یہ ایسے ہی نہیں کہا بڑا سو سمجھ کے کہا ہے اور میں آپ کو جملہ حدیعہ کر رہا ہوں آخری والا کہ اس کی حقیقتوں کے شناسات تمہی تو ہو اس کو ذہن میں رکھنا مجھے اس جملے سے کام لینا ہے اس کی حقیقتوں کے شناسات تمہی تو ہو اچھا تو اب اس پورے تاریخی واقعے کا جائزہ لیں کوئی ایسا مقام کوئی ایسا موڑ نظر نہیں آتا کوئی ایسا لمحہ نظر نہیں آتا لمحے سے بھی چھوٹا وقفہ نظر نہیں آتا کہ جہاں پر کبھی بھی میرے کملی والے مصطفیٰ نے جبرائیل کو اپنا استاد تسلیم کیا ہو کسی مقام پر ہمیں نہ محسوس ہوا نظر نہ نظر آیا کہ جبرائیل نے میرے کملی والے مصطفیٰ کو اپنا استاد تسلیم کیا ہو اچھا آپ کی بلا یہ جو ملہ ہے نا یہ ہے بہت کھوٹی نیت والا اب اس کی رگ منافقت ہر وقت تڑپتی اور پھڑکتی رہتی ہے اب جب یہاں پر دال نہ نگلی تو ایک اور بہانہ لے آیا ایک ایک اور بہانہ تلاش کے لے آیا کہنے لگا کہ آپ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کملی والا مصطفیٰ نزول وحی سے پہلے پڑھنا لکھنا جانتا تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ نزول وحی سے پہلے جو چالیس سال کا عرصہ گزارا عرب کے بدو کافروں کی درمیان گزارا صادق اور امیر بن کے رہے تو اس چالیس سال کی ابتدائی دور میں کسی نے حضور کو پڑھتے لکھتے کیوں نہ دیکھا بھئی میں چاہتا ہوں کہ ذرا موضوع کا مکمل طور پر ادراک حاصل ہو جائے کوئی جائش باقی رہ نہ جائے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں تک اتر جاؤ ٹھیک ہے نا آچھا تو چالیس سال کی عرصہ کے دوران کسی نے میرے مصطفیٰ کو وہاں کے کسی مقامی مدرسے میں یا مکتب میں یا آپ کی زبان میں کالج میں دماغ کو لگتا ہے نا اکل کو لگتا ہے نا پر دل کو نہیں لگتا اکل کو لگتا ہے اکل کو لگتا ہے زمانہ اکل کو سمجھا ہوا ہے مشل راہ کسے خبر کے جنوبی ہے صاحب ادراک اکل کو لگتا ہے پر دل کو نہیں لگتا اچھا علماء نے اس کی بڑی وجوہات بیان کی ہیں لیکن دو وجوہات جو اس فقیر کے ذہن میں آتی ہیں پس وہ سنتے چلو اور پھر وہ جا کے چلنے کی زیادہ بخشو دیکھئے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میرے فاروقی صاحب بیٹے ہیں اب یہ بھی گھبرا رہے ہیں اور بدستور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں کہ شاہ صاحب بار بار مجھے مخاطب کر رہے ہیں تو آپ محبت ہے نا چاہت ہے تو اس لیے بار بار آپ کو خطاب کر رہا ہوں اور آپ کی مثال دیتا ہوں اچھا فرض کیجئے آپ میرے دوست بیٹے ہو میرے فرض کیجئے کہ قبلہ فاروقی صاحب نے مجھے بچپن میں پڑھنا لکھنا سکھایا جو ابتدائی تعلیم ہے مجھے قبلہ فاروقی صاحب نے دی ہے یہ میرے استاد تو نہیں ہے بچپن کے لیکن آپ نے مجھے فرض کر لے کہ ابتدائی قائد ہے بچپن میں مجھے انہوں نے پڑھائے تو اب آپ سے سوال کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ کہنے میں حق بجاریم نہیں کہ شاہ صاحب آج جو ممبر رو بیٹھ کر تقریر کر رہے ہیں منطق دکھلا رہے ہیں فلسفہ دکھلا رہے ہیں فن خطابت کے لولے لالا بکھیر رہے ہیں تو ان کا سارا کا سارا علم تو میرے علم کا محتاج ہے اگر میں بنیاد نہ رکھتا اگر میں نیو نہ رکھتا تو شاہ صاحب اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے تھے بھئی بات ایسے ہے کہ نہیں جو ابتداء کا استاد ہو آپ کا علم ہمیشہ اس کا محتاج رہتا ہے تو میرا علم آپ کا محتاج رہے گا اگر آپ میرے بچپن کی استاد ہے ٹھیک ہے نا اچھا تو اب اگر میرا کملی والا مصطفیٰ اس چالیس سال کرسے کے دوران کہیں پڑھنا لکھنا سیکھنے کے لیے بیٹھتے تو اس وقت تک تو اسلام کی اشاعت نہ ہوئی تھی تو یا تو مدرسے یہودیوں کے ہونے تھے یا تو مدرسے کافروں کے ہونے تھے یا تو اسائیوں کے ہونے تھے یا تو بتپرستوں کے ہونے تھے اساتذہ بھی ان کے ہونے تھے تو کیا جواب دیتے تم اہل مغرب کے تانوں کا کہ اگر وہ آج تم سے سوال کرتے کہ تمہارا نبی ہمارے پیشواؤں سے افصال کیسے ہو گیا اس کا سارا کا سارا علم تو ہمارے بزرگوں کا محتاج رہا وہ ان سے پڑھتا رہا وہ ان سے لکھتا رہا تو تمہارے نبی کا سارا علم ہمارے بزرگوں کا محتاج رہا تو ہمارے پیشواؤں سے وہ افصال کیسے ہو گیا کیا جواب دینا تھا تم نے اہل مغرب کے تانوں کا اور خدا نے کیسے برداشت کرنا تھا کہ وہ کے جو مولم اخلاق بن کیایا ہے اور وہ کہ جو مولم انسانیت بن کے آیا ہے بلکہ جو مولم کائنات بن کے آیا ہے اور جو ایک لمحے کے لیے بھی جبرائیل کو اپنا استاد تسلیم نہیں کرتا تو وہ کسی غیر مذہب کے مدرسے میں بیٹھ کر پڑھنا لکھنا سیکھے ارے ہو بدبخت ملا تو دیکھ تو صحیح کہ تو جھوٹا منطق بیان کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ کی شان میں کیا گستاخل کر رہا ہے تجھے کیا معلوم کہ میرے مصطفیٰ کا مقام علم کیا ہے تجھے کیا معلوم کہ جبرائیل کیوں بار باہر وئی لے کر میرے مصطفیٰ کے پاس آتا ہے ہمارے پاس آ ہم تجھے بتلائیں کہ منشاہ یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی ہوتی رہے سنا تیرے حسن و جمال کی اتنی ہے تجھ پہ آئے تے تکمیل دین پاک قرآن تو ایک سند ہے تیرے سخنے کا مال کی منشاہ یہی ہے یہ مائک چھوڑ دیں منشاہ یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی ہوتی رہے سنا تیرے حسن و جمال کی اتنی ہے تجھ پہ آئے تے تکمیل دین پاک قرآن تو ایک سند ہے تیرے سخنے کا مال کی یا رسول اللہ قرآن تو ایک سند ہے تیرے سخنے کا مال کی گفتگو متقل ہوئی نا تو حیرت ہوتی ہے حیرت ہوتی ہے ان کے انداز استدرال پر یعنی کہتے ہیں کہ چونکہ خود نبی کو دیکھا نہیں ہے پڑھتے لکھتے ہوئے اس لیے کیسے مان لیں کہ میرا مصطفیٰ پڑھنا لکھنا جانتا ہے پھر قبلہ فاروقی صاحب چھوڑ دیں زیادہ دیکھیں توجہ کیجئے اب اگر آپ کیا سمجھ پائیں تو کون سمجھ پائے گا اور میں تو آپ کے بزرگوں کو گواہ ٹھرا کر گفتگو کر رہا ہوں اور خدا کے قسم دوستو مجھے اپنے کلام کے کجبہ جونے پر کوئی بھروسہ نہیں لیکن میں تمہارے حسن سماعت پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی بھروسے کے صدقے میں خطاب کر رہا ہوں تو بہت توجہ رکھئے یہ ہر چوراہے پر تم گفتگو نہیں سنوگے سو ان عوقات کو ذرا غریمہ سمجھیے گا میں چاہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا فیض تمہارے سپرد کر کر تمہاری دعاوں کا مستق بنو اس لیے مجھے تمہاری بہت توجہ چاہیے اچھا تو حیرت ہوتی ہے کہ خود دیکھا نہیں ہے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس لیے کیسے مان لے کہ مصطفیٰ پڑھنا لکھنا جانتا تھا میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن کی قائد ہے کہ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ الِيْمَا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شئے کا علم رکھتی ہے بھئی ہے نا کس کس کا ایمان ہے کہ وہ عالم ہے آپ سب کا ایمان ہے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے وہ علیم ہے عالم ہے اچھا اب ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر شئے کے علم میں کیا پڑھنے لکھنے کا علم بھی شامل ہے ہر شئے کے علم میں کیا پڑھنے لکھنے کا علم بھی شامل ہے تو جواب کیا آئے گا شاہ صاحب کیا دیوانوں جیسی بات کرتے ہو وہ اتنا بڑا عالم ہے اس کے لئے پڑھنا لکھنا کونسی مشکل بات ہے وہ تو لوہیں محبوس پر لکھتا بھی ہے انسان کے حالات پڑھتا بھی ہے تو اس کے پاس پڑھنے کا علم بھی ہے لکھنے کا علم ہے تو میں کہوں گا جنب آپ کا ایمان ہے جنب بالکل ایمان ہے تو میں کہوں گا کہ آپ نے خدا کو خود دیکھا خدا کو خود دیکھا پڑھتے ہوئے لکھتے ہوئے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو جواب کیا آئے گا کہ شاہ صاحب دیکھا نہیں پر ایمان ہے یقین ہے تو میں کہوں گا دیکھا تو نہیں نا ایمان ہے یقین ہے تو یہ یقین آیا کہاں سے اب اگر جواب نہ نہ آئے اور زبانیں گوگی ہو جائیں تو ہمارے پاس آنا ہم تمہیں بتلائیں کہ جب میرے نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو تم نے مانا کے خدا پڑھتا ہے اور جب محمد کو لکھتے ہوئے دیکھا تو تم نے مانا کے خدا لکھتا ہوئے جب تم نے میں کوشش کر رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں بہت آسان الفاظ کا چناؤ کر کے آپ کو خطاب کر سکوں دیکھو نا مانا کیسے جب میرے محمد کو لکھتے ہوئے دیکھا تو تم نے مانا کے خدا لکھتا ہے اور جب میرے نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو تم نے مانا کے خدا پڑھتا ہے سو حیرت کی بات ہوتی ہے کہ جس وسیلے کے ذریعے خدا کو پڑھا لکھا مانتے ہیں اس وسیلے کے اپنے پڑھے لکھے انہیں پر اتراز کرتے ہیں حیرت ہوتی ہے اللہ اللہ فلک دیکھ شانِ مصطفیٰ چونتے ہیں سب ملائک آستانِ مصطفیٰ مقصنِ علمِ الٰہی مصدرِ لطفِ خدا مظہرِ اسرارِ خالق ہی زبانِ مصطفیٰ حیرت کی بات ہوتی ہے جس قدر وسیلہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کی ذات پر اور اس کے علم پر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا اچھا اب یہ تو تھا قبلہ پہلا وجہ یہ تو تھی پہلی وجہ اب ذرا دوسری وجہ بھی سنتے چلیے دو کہی تھی نا دوسری وجہ اور یہ زیادہ اہم ہے اور زیادہ مسلکن ہے اس لیے میں بہت توجہ چاہوں گا آپ کی دیکھئے آپ کو طالب علم ازراد بھی بیٹھے ہیں آپ کو پڑھنے لکھنے کی زوت کیوں ہوتی ہے آپ کو پڑھنے لکھنے کی احتیاط کیوں ہوتی ہے زوت کیوں ہوتی ہے کیونکہ آپ کو علم کی پیاس ہوتی ہے بھائی ٹھیک ہے نا آپ کو علم کی بھوک ہوتی ہے آپ کو علم کی تشنگی ہوتی ہے اس لیے آپ پڑھنا لکھنا سیکھتے ہو اب چاہے وہ علم ایٹم کے ذرے سے متعلق ہو یا پانی کے کترے سے متعلق ہو یا پھر کسی آسمان کے تارے سے متعلق ہو یا نظام شمسی کے کسی نظارے سے متعلق ہو لیکن آپ کو علم کی پیاس ہے اس لیے آپ پڑھنا لکھنا سیکھتے ہو ایسے ہی ہے کہ نہیں ایسے اب وہ علم آپ سیکھتے ہو پڑھ لکھ کر آپ چاہتے یہ ہو کہ عرش اور فرش کے درمیان توجہ رکھئے عرش اور فرش کے درمیان جو کچھ بھی ہے فرش کی طہوں کے اندر جو کچھ بھی ہے جو بھی چیزیں ہیں ان سے متعلق واقعات ان سے متعلق حادثات اور ان سے متعلق تغیرات کا آپ علم حاصل کرنا چاہتی ہو توجہ ہے میں جملے کو روپیٹ کر رہا ہوں یہ فاؤنڈیشن ہے یہ بنیاد ہے پولیسی میکنگ میرا جملہ ہے آپ علم حاصل کرتے ہو ان چیزوں سے متعلق جو عرش اور فرش کے درمیان ہیں جتنی بھی ہیں ان کے واقعات سے متعلق ان کے حادثات سے متعلق اور ان کے تغیرات سے متعلق آپ علم حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہو اس لئے آپ پڑھنا لکھنا سیکھتے ہو لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے کملی والے مصطفیٰ کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے جملہ سننا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے کملی والے مصطفیٰ کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پڑھنے لکھنے کی احتیاج نہیں ہے کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرا کملی والا مصطفیٰ تو روزی عزل سے لے کر روزی آخر تک جتنے واقعات ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے میرا مصطفیٰ ان تمام واقعات کا چشمدید گواہ ہیں حضور حضور ان تمام واقعات و حادثات کے خود چشمدید گواہ ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان واقعات کو ان حادثات کو اس لیے میرے مصطفیٰ کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کہیں گے شاہ صاحب جذباتی جملہ ہے فن خطابت کی اخترام میں کہہ دیا کرسی پر اچھلتے ہو دائے بائے ہوتے ہو اور لوگوں کا مروب کرنے کی کوشش کرتے ہو تو یہ جذباتی جملہ ہے تو میں کہوں گا خدا کی قسم یہ جذباتی میں نہیں جذباتی قرآن ہو رہا ہے نہیں یہ میرے پسینے کا قطرہ بھی نات پڑھتا وہ گر رہا ہے سو جذباتی میں نہیں جذباتی قرآن ہو رہا ہے یہ یہ قرآن ہو رہا ہے آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے تو قبلہ میں نے ابھی تک تو شرع پیش کی تھی اس آیات کریمہ کی جو ابھی میں ہدیہ کروں گا میں چاہتا تھا آپ کے مزاج کو گرما لوں میں چاہتا تھا آپ کے ایمان کو تازہ دم کر لوں آیات کو ابھی پیش کروں گا یہی سوال ہے نا کہ کہاں لکھا ہے میرا مصطفیٰ دیکھتا ہے ان تمام واقعات کو اس لیے اسے پڑھے لکھنے کی زوت نہیں ہے تو جاؤ جا کے دیکھنا بہت مشہور سورہ ہے سورہ فیل بسم اللہ الرحمن الرحیم حبیب کیا تُو نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا کبلہ یہ ہاتھی والوں کا واقعہ تو میرے مصطفیٰ کی ولادہ سے پہلے کہا ہے حضور کی ولادہ سے پہلے کہا ہے اور خدا کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کیا تُو نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو خدا فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ میرا محمد اس دنیا سے آنے سے پہلے ہاتھی والوں کا انجام دیکھ رہا تھا آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ پر وہ سبحان اللہ نہیں کہتا وہ نہیں کہتا وہ پتا ہوں کیا کہتا ہے فاروقی صاحب یہ آپ کے پاس ہی رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں آپ سبحان اللہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہی کہتے ہیں پر وہ بدبخت میرے نبی کی فضائل سنکر سبحان اللہ نہیں کہتا وہ کہتا ہے شاہ صاحب کیا ہاتھی والوں کا واقعہ لے کے بیٹھ گئے ہو بھائی توجہ ہے آقی توجہ ہے نا یہ آپ کیا ہاتھی والوں کا واقعہ نہیں کی بیٹھ کیے ہو جناب یہ تو علم رویت کا واقعہ ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں یہ تو کیا ہے علم رویت کا واقعہ ہے آپ ان کی جتنی بھی تفاصیل پڑھ لینا سب کے اندر لکھا ہے اس ہاتھی والوں کے واقعے کے بیچھے یہ علم رویت کا واقعہ ہے مطلب کہ حضور کی ولادت سے کچھ عرصے پہلے کا تھا کچھ عرصے پہلے کا واقعہ ہوا تھا تو جب حضور کی ولادت ہوئی تو اس وقت بھی واقعہ مکہ میں عام تھا جب حضور جوال ہوئے تو بچے بچے کی زبان پر یہ واقعہ تھا تو اگر حضور کو پتہ لگ گیا تو کونسی بڑی بات ہے اب دیکھیں ان کا بہانہ دلیل گھڑ کے لائے ہیں اعتراض لگا کے لائے ہیں کہ کونسی بڑی بات ہے کہ اگر حضور کو پتہ لگ گیا کیونکہ چند ماہ پہلے کا واقعہ تھا ہر ایک کو پتہ تھا تو خدا نے مہاورتن کہا ہے کہ حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا اور ایک بات میں علم کرام کی موجودگی میں بتا دوں کہ قرآن کے اندر مثال کی گنجائش تو ہے پر مہاورے کی گنجائش نہیں ہے قرآن میں مثال کی گنجائش تو ہے پر مہاورے کی گنجائش نہیں ہے بلکل نہیں سب متفقے ہیں اس بات پر اب وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مہاورتن کہا تو اس لئے حضور کو پتہ لگ گیا یہاں سے غیب نبی ثابت نہیں ہوتا یہاں سے غیب نبی ثابت نہیں ہوتا اب میں ممبر حصول پر بیٹھا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں دل تو نہیں کرتا ان کی بات ماننے کو لیکن پھر بن کا دل رکھنے کے لیے میں نے ان کی بات مان لی میں نے ان کی بات مان لی کہ ٹھیک ہے جناب مان لیتا ہوں یہ واقعہ علم رویت کا واقعہ تھا چند ماہ پہلے کہتا حضور کو بھی پتہ لگ گیا تو علم غیب ثابت نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس واقعے کو رد کر دیتے ہیں نہیں مانتے اچھا اب اسی طرح کی ایک اور آئت خدا پروردگار نے سورہ فجر میں بھی ارشاد فرمائی جاؤ جا کے دیکھنا لکھا کی نہیں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترکیفہ فعال رب کا بیعات نہیں سمجھیا علم ترکیفہ فعال رب کا بیعات اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے قوم آگ کا کیا انجام کیا تیرے پروردگار نے قوم آگ کا کیا انجام کیا تُو نے نہیں دیکھا تُو نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے واقعے کو کہہ کے رد کیا کہ علم رویت کا واقعہ تھا چند ماہ پہلے کا تھا لیکن قوم آگ تو میرے مصطفیٰ سے ہزاروں سال پہلے گزری تھی ہزاروں سال پہلے گزری تھے اور خدا فرما رہا ہے کہ کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ وہ ہزار سال پہلے قوم کا تیرے خدا نے کیا انجام کیا تو اب کہو ملنام کو اور بھی فتوہ اور کہیں کہ یہ بھی علم رویت کا واقعہ ہے تو سب سب کی زبانیں گونگی ہو جائیں گی اور اب اگر جواب نہ ملے تو پھر انہیں ماننا پڑے گا کہ جب خدا فرمائے کہ حبیب کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے قوم آگ کا کیا انجام کیا کیا تُو نے نہیں دیکھا کیا تُو نے نہیں دیکھا تو خدا فرمانا یہ چاہتا ہے کہ جس جس واقعی کا ظہور اذنِ خدا ہے اس جس واقعی کا گواہ محمد مصطفیٰ ہے جس جس واقعی کا محمد مصطفیٰ جس جس واقعی کا ظہور اذنِ خدا ہے اس اس واقعی کا گواہ محمد مصطفیٰ ہے حضور کی ذات ہے اب تو بات واضح ہو گئی نا کہ کیوں میرے مصطفیٰ کو پڑھنے لکھنے کی احتیاج نہیں ہے سو میرا مصطفیٰ تمہیں دکھانے کے لیے تمہاری مرضی سے پڑھتا لکھتا نہیں ہے نہیں بلکہ جب اس کا خدا اسے حکم کرتا ہے تو پھر وہ دنیاوی سطح ورک پر نہیں لکھتا وہ دنیاوی سطح ورک سے نہیں پڑھتا نہیں وہ تو اس وقت اس لوحے محفوظ پر وہ وہاں پر پڑھتا لکھتا ہے دنیاوی سطح ورک پر نہیں وہ تو عرش کی سطح ورک پر لکھتا اور پڑھتا ہے اچھا تو اب تم نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کا مقام علم کیا ہے مقام کل کیا ہے یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ وہ خدا جو اپنے نبی کو علم کے اس درجے پر رکھتا ہے فاروقی صاحب تو وہ خدا تمہیں اور ہمیں یعنی ایک عام انسان کو علم کے کس مقام پر فائز کرتا ہے علم کے کس درجے پر فائز کرتا ہے تاکہ علم نبی اور علم انسان کا تھوڑا سا موازنہ ہو سکے اور یہ بہت ضروری گفتگو ہے اور آپ یقین مانیں میں جو سفر کر کے آیا ہوں اپنی گفتگو کے اس حصے کے لیے سفر کر کے آیا یہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں تو میری سور کو رائے گا مجھ جانے دینا اچھا ہمارے علم کی حیثیت کیا ہے جاؤ جا کے دیکھنا سورہ نحل میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ آخراجکم منبتونی امہاتکم لا تعلیمون شیع وجہ علا لکم سمع والابسار والعفیدت لالکم تشکرور خدا فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حال میں باہر نکالا کہ لا تعلیمون شیع تمہیں کسی چیز کا کوئی علم نہ تھا تم مطلق جاہل تھے تمہارے سطح شعور پر کوئی ورک کندہ نہ تھا کوئی حرف کندہ نہ تھا تمہیں کور کاغذ کی معنی تھے پھر اس اللہ نے تمہیں سننے کی طاقت تنائد کی تمہیں دیکھنے کی قوت تنائد کی والعافیدتا محسوس کرنے کے لیے دھڑکتا ہوا دل دیا یہ کیوں کیا لا لکم تشکرون تاکہ تم خدا کا شکریہ دا کرنے والے بن جاؤ تو میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا میں آئے تو جاہل دنیا میں آئے تو جاہل تم بھی میں بھی دنیا میں جب آئے تو جاہل کوئی علم نہ تھا لا تعلم انہ شہی ہے کوئی علم نہ تھا اچھا اب تم نے دنیا میں عمر گزاری گزاری نا اب جیسے تیسے ہوئی گزار دی بس گزار لی اب جب گزاری تو موت کا فرشتہ آیا اب جب موت کا فرشتہ آیا تو واپس چلے کی تیاری کی تو آپ اس دنیا سے کیا علم لے کے واپس گئے دنیا میں آئے جہل تھے اور آپ دنیا سے جا رہے ہو تو کیا علم لے کہ جا رہے ہو تو قرآنی سے پوچھتے ہیں نا جاؤ جا کے دیکھنا سورہ نحل میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ سُمَّا يَتَوَفَقُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ اَرْضَلِ الْعُمَرِ لیکن لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِن شَيَّا خدا فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں خلق کیا سُمَّا يَتَوَفَقُمْ پھر تمہیں موت دے گا پھر تم اس حال میں واپس لٹائے جاؤ گے کہ سارا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی جاہل کے جاہل رہے ہائے 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 دنیا میں آئے بھی جاہل دنیا سے گئے بھی جاہل تمہارا آنا بھی جہالت میں تمہارا جانا بھی جہالت میں میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں کھول کر رکھ رہا ہوں جاؤ جا کے دیکھ لینا نشان بھی بتا دیا ہے میں تمہیں اچھا تو دنیا میں آئے جاہے دنیا سے گئے جاہے تمہیں پوچھنے کا حق ہے کہ شاہ صاحب ہمارا وہ علم کہا گیا جو دنیا میں بیٹھ کے حاصل کیا ہمارے سکول ہمارے کالج ہمارے مدرسے یہاں پر بیٹھ کر علم حاصل کرتے رہے ہم نے ایٹم کے ذرات کو تذکیر کیا سورج کی شوان کو ہم نے اسیر کیا ہم نے زمین کی تہوں سے مادنیات کا کھوج لگایا ہم نے پانی پر لوہے کو تر آیا ہم نے فضا میں ایلومینیم کو اڑایا یہ سارا علم سوشیالوجی بوٹنی فیزکس کیمسٹری فیزیالوجی سائیکالوجی ان تمام کی پی ایش ڈیز یہ ہمارا سارا علم و فن یہ کہاں گیا کہاں چلا گیا ہماری محارت ہمارا علم تو میں کہوں گا جناب اب تک قرآن کس آ رہا ہے نا تو اب بھی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بیان کر کہ ہمارا علم کہاں چلا گیا تو جاؤ جا کے دیکھنا سور بنی اسرائیل میں وازدی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اوتیتو من العلم الا کلیلا ارے انسان تو جس علم پر ناس کر رہا ہے نا وہ تو علم کا ایک بہت چھوٹا سا ذرہ ہے تو جس علم پر ناس کر رہا ہے نا بہت بڑھ چڑھ کر بیان کر رہا ہے یہ تو علم کا چھوٹا سا حصہ ہے کہ علمیں کل نہیں ہے وہ بہت دور کی بات ہے علمیں جزو ہے بھول جانے کے قابل ہے فراموش کر دینے کے قابل ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی کوئی منزلت نہیں ہے یہ صرف علم کا ایک چھوٹا سا جزو ہے جزو علم ہے صاحبان محترم آپ نے اپنے علم کو دیکھا یہی وجہ ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجل کریم سے جب کسی نے سوال کیا انسان کی نفسہ نفسی کے بارے میں انسان کی دور دوب کے بارے میں یہ جو علم جزو کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا علم جزو کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کے بارے میں تو جناب بے دھڑک پکار اٹھے کہ یہ علم جزو کے پیچھے بھاگتے ہوئے لوگ یہ چھوٹے چھوٹے علم کے پیچھے بھاگتے ہوئے لوگ ان ناس و نیامون یہ سب کے سب سو رہے ہیں میں ہاتھ جوڑا ہوں اب میں آپ کو فلسفے پہ لے آئے جذبات سن لیے نا تم نے جذبات دیکھ لیے تم نے یہاں بھی ہاتھ مارا یہاں بھی مارا یہاں بھی مارا آپ دیکھ لیے نا اب تھوڑا سا یہاں پر ماروں گا ٹھیک تمہاری اکلوں پہ مارنا ہے مجھے آپ ہاتھ اب بہت بہت توجہ رکھیے یہ ہے تھوڑا سا فلسفہ جو مجھے سمجھا کر آپ کو علم انسان اور علم نبی کا موازنہ پیش کرنا ہے جناب علی نے کہا کہ یہ علم جس کے پیچھتے بھاگتے ہوئے لوگ انہا سنیامون یہ سب کے سب سو رہے ہیں یہ سب کے سب نید میں ہیں اضا ماتو اور جب انہیں موت آتی ہے تو یہ مرتے نہیں ہیں فنانی ہوتے ختم نہیں ہوتے انتبہو یہ اس نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں یہ مرتے نہیں ہیں یہ نید میں ہیں جب انہیں موت آتی ہیں تو مرتے نہیں ہیں انتبہو یہ اس نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں دیکھو اس دنیا میں جتنے بھی مذہب ہے نا سب نے موت کو ہونک چیز بتایا ہے کہ ڈرو موت سے موت سے خوف زدہ ہو جاؤ لیکن خدا کے قسم یہ وہ واحد خاندان ہے نبی کا گھرانہ وہ واحد گھرانہ ہے کہ جو خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ یہ علم جس کے پیشے باگتے ہوئے لوگ انہا سنے ہیں وہ نیند میں ہیں اور جب یہ موت آتی ہے تو مرتے نہیں ختم نہیں ہوتے انتبہو یہ اپنی اس نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں یعنی موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی یہ مرتے نہیں ختم نہیں ہوتے بلکہ نیند سے کبلہ کبلہ یہ اس نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں دیکھو ہم جناب علی کے قول کو کیا سمجھیں گے ہم تو چھوٹے چھوٹے قوال کو سمجھنے کے لیے اتنے تعمل سے کام لیتے ہیں کہ صدیہ بھی تا دیتے ہیں پھر بھی اس کی حکمت کا ادراک نہیں کر پاتے تو وہ کہ جو باب مدیرہ تلعلم ہے اور وہ کہ جو اس کا سیدو سردار مدیرہ تلعلم ہے تو ان کے اقوال کو سمجھنے کے لیے تو آپ کو بہت صاحب بصیرت ہونا پڑے گا اس لیے میں چارہوں کے گوشے ہوش کھول کے رکھئے مجھے علی کے قول کو کھول کے پیش کرنا ہے آپ سوچ نہیں سکتے اس قول میں کتنی گھرائی ہے پوری دنیا سمٹ کے نہ آ جائے اس قول کے اندر یہ ہے میرے علی کی شان بہت بہت توجہ رکھئے اور سینوں پر پڑھتے ہیں سب علیہ کے سینوں پر پڑھتے ہیں میرے علی کے قدم اس کو بھی ذہن میں رکھنا اچھا کیا کہا بولو نا لوگ نید میں ہیں آپ بھی نید میں ہو آپ بھی نید میں ہو لوگ نید میں ہیں نید کسے کہتے ہیں نید کسے کہتے ہیں نید اس کیفیت کا نام ہے کہ جب حقیقتیں نگاہوں سے اوجر ہو جاتی ہیں حقیقتیں حقائق آنکھوں سے پوشیدہ ہو جائے حقائق آنکھوں سے غائب ہو جائے حقیقتیں آنکھوں سے گم جائے اسے کیفیتیں نید کہتے ہیں بات واضح ہوئی ایک شخص سویا ہوا ہے اس کے سامنے چلتے پھر تیروں کام کرتے روں اسے کیا پتہ آپ کیا کر رہے ہو وہ تو سو رہا ہے نا ہماری روز مرہ کی مثال ہے میں اور فروکی صاحب محفلوں میں جاتے ہیں خطابات کرتے ہیں رات کی محفلوں میں جا کے تقریریں کرتے ہیں تو ہماری محفل میں لوگ اپنے کام کاسے تھک کر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اب جیسی بیٹھتے ہیں ان کو نید آ جاتی ہے ایسی ہوتا ہے اب جب نید آتی ہے تو وہ سو جاتے ہیں اب وہ سوتے رہتے ہیں اور ہم زبردستی گفتگو کرتے رہتے ہیں اب کوئی محفل کے خطام پر ان سے پوچھے کہ بھئی کہنے والے نے کیا کہا تو جواب ملتا ہے جناب ہمیں کیا معلوم ہم تو سو رہے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نید اس کیفیت کا نام ہے کہ جب حقیقتیں حقیقتیں نگاہوں سے اوجل ہو جائیں حقیقتیں نگاہوں سے غائب ہو جائیں بات واضح نہیں نہ ہوئی خدا کی قسم کہہ دونی واضح ہوئی دیکھو حقیقت کس کو کہتے ہیں ایک اور طرح سمجھاتا ہوں نید کیا ہے حقیقتیں نظر نہیں آتی حقیقت کس کو کہتے ہیں رائے سلوک کے رہبروں نے توجہ ہے آپ کی رائے سلوک کے رہبروں نے رائے سلوک کے پیشواہوں نے اور رائے سلوک کے پیروکاروں نے یہ بیان کیا ہے کہ کائنات کی ہر وہ چیز کائنات کی ہر وہ چیز کائنات کی ہر وہ شئے جس کا کوئی نہ کوئی نام ہے جس کا کوئی نہ کوئی اسم ہے تو اس کا عالمِ معنی میں لوہِ محفوظ پر یا ایتھر کی موجوں میں اس کا وہاں پر بقاعدہ ایک جسم موجود ہے اور وہ جسم اس اسم کی حقیقت کہلاتا ہے یا کچھ ہو جائے میں آپ کو حقیقت سمجھا کے جاؤں گا ٹھیک نیت کیا حقیقتیں نگاؤں سے ہو جل اور حقیقت کیا کہ رائے سلوک کے ریب انہیں فرمائے کہ ہر وہ چیز ہر وہ شہ دنیا کی جس کا اس دنیا میں کوئی نہم ہے کوئی نہ کوئی اسم ہے تو اس کا لوہے محفوظ پر عالم امانہ کے اندر ایتھر کی بوجوں میں اس کا بقاعدہ ایک جسم ایک حیت ایک جسہ موجود ہے اور وہ جسم اس اسم کی حقیقت کہلاتا ہے وہ اس کی حقیقت کہلاتا ہے لیکن ہم چونکہ مادی صفات رہتے ہیں مجازی صفات رہتے ہیں اس لیے ہم اس حقیقت کو دیکھ نہیں پاتے یعنی ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی وہ دیکھنا تو دید ہے دلوا کرے کوئی ہم ظاہر کی آنکھ سے اس حقیقت کو دیکھ نہیں پاتے ظاہر کی آنکھ سے اس حقیقت کو محسوس نہیں کر پاتے دیکھو آپ حقیقت کو کیا دیکھو گے آپ حقیقت کو کیا محسوس کرو گے آپ کیا کرو گے محسوس حقیقت کو آپ تو سوئے ہوئے ہو آپ حقیقت کو کیا محسوس کرو گے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہے فاروقی صاحب خدا کی قسم اس ممبر کی قسم کہ آپ اس مادہ پرس دنیا میں رہ کر آپ مادے کو نہیں دیکھ سکتے مادے کی طریف کیا کہ جو کسی شیئر کی صورت جسمیہ یا نوئیہ کو اپنے پر قبول کرے تاریخ کرے اسے فلسفک اسلام میں مادہ کہتے ہیں اور میں نے کیا کہا کہ مادہ پرس دنیا میں آپ مادے کو نہیں دیکھ سکتے کہا نا؟ اچھا یہ دیکھ رہے ہوئا یہ بینر دیکھ رہے ہیں یہ بینر کس چیز کا بنا ہے سب بولیں کس کا بنا ہے سب دیکھیں بینر کی طرف یہ کس چیز کا ہے کپڑے کا ہے کپڑا کیا ہے مادہ ہے تو کیا آپ کپڑے کے مادے کو دیکھ رہے ہیں نہیں آپ کپڑے کوئی مادے کو نہیں دیکھ رہے بلکہ اس مادے نے جو اپنے اوپر رنگ چڑھا رکھا ہے آپ اس رنگ کو دیکھ رہے ہیں جو رنگ اپنے اوپر چڑھا رکھا ہے نا آپ اس رنگ کو دیکھ رہے ہیں جو اصل میں مادہ ہے وہ آپ کے دیکھنے میں نہیں آ رہا تو مادے تک کو تو آپ دیکھ رہے سکتے تو حقیقت کو کیا دیکھیں گے مادے تک کو تو آپ دیکھ نہیں سکتے تو حقیقت کو کیا دیکھیں گے میں بات کر رہا ہوں گفتگو کر رہا ہوں میرے الفاظ پہنچ رہے ہیں آپ تک تو یہ الفاظ مادہ نہیں ہیں بلکہ جو لہریں جو ویوز ان الفاظ کو لے کر آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں وہ مادہ ہیں اور وہ آپ کے سننے میں نہیں آ رہی وہ آپ کے سننے میں نہیں آ رہی تو مادے کو نہ دیکھ سکتے ہو مادے کو نہ سن سکتے ہو آپ نے کوئی چیز کھائی فرض کریں آپ نے مٹھائی کھائی شکین ہے نا مٹھائی کے مٹھائی کھائی مٹھائی کیا ہوتی ہے مٹھی ہوتی ہے نا مٹھاس ہوتی ہے تو ماف کیجئے گا مٹھاس مادہ نہیں ہے پر جس نے مٹھاس کو اپنے اوپر چڑھا رکھا ہے وہ مادہ ہے اور وہ آپ کے چکرے میں نہیں آ رہا وہ آپ کے چھکنے میں نہیں آرہا تو مادے کو نہ دیکھ سکتے ہو نہ سن سکتے ہو نہ چک سکتے ہو میں کرسی میں بیٹھا ہوں یہ کرسی سخت ہے نرم ہے سرد ہے یا گرم ہے تو معاف کیجئے یہ نرمی گرمی سردی سختی یہ مادہ نہیں ہے بلکہ جس نے اس کیفیات کو اپنے اوپر چڑھا رکھا ہے وہ مادہ ہے اور وہ آپ کے محسوس کرنے میں نہیں آرہی تو مادے کو نہ محسوس کر سکتے ہو مادے تک کو چکھ نہیں سکتے مادے تک کو دیکھ نہیں سکتے مادے تک کو سن نہیں سکتے تو حقیقت کو کیا دیکھو گے جبکہ مادہ بھی ایک حقیقت ہے تو جو حقیقت کو نہ دیکھ پائے وہی تو ہے سویا ہوا وہی تو ہے سویا ہوا سماعت پر زیادہ تیر بوجھ نہیں بننا لیکن بس چند دقیقے لے کے رائے ہوں آپ کے پاس اچھا تو قبلہ کیا تو حقیقت آپ کو دیکھ تو آپ دیکھ نہیں سکتے مادے کو بھی نہیں دیکھ سکتے تو حقیقت کو کیا دیکھیں گے جبکہ مادہ بھی ایک حقیقت ہے تو جو حقیقتوں کو نہ دیکھ پائے وہی تو ہے سویا ہوا اناسو نیامن لوگ نید میں ہیں لوگ سوئے ہوا ہیں کون کون نید میں ہیں اٹھا دو ہاتھ انہیں ہاتھ اٹھائے اچھا تو لوگ نید میں ہیں میں گستاکی کی معافی چاہتا ہوں آپ سے اچھا اب اس کو ایک اور طرح سے سمجھاتا ہوں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات بہر بہت توجہ رکھئے حضرت امام جعفر صادق امام رازی کی توصل سے گفتگو کر رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ بھی ذکر محمد ہوتا ہے جس جگہ بھی ذکر محمد ہوتا ہے یا ذکر آل محمد ہوتا ہے یا ذکر اصحاب محمد ہوتا ہے تو وہاں پر فرشتے انسانی روب دھار کر بیٹھ جاتے ہیں محفل میں انسانی روب دھار کر بیٹھ جاتے ہیں امام جعفر صادق فرماتے ہیں اور جب تک محفل چلتی رہتی ہے تو وہاں پر بیٹھ کر وہ وہاں پر بیٹھنے والوں کے لیے کھڑے رہنے والوں کے لیے یا گزرنے والوں کے لیے وہ بیٹھ کر استغفار پڑھتے رہتے ہیں خدا سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں خدا سے رحمتیں مانگتے رہتے ہیں اور جب محفل ختم ہوتی ہے تو فرشتے دروش شریف کی تمام فضائل کو کٹھا کرتے ہیں محفل کی برکتوں کو کٹھا کرتے ہیں اور جب اکٹھا کر کے عرش کی طرف جاتے ہیں تو عرش کے وہ فرشتے جو اس محفل میں نہیں آئے ہوتے وہ آنے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ بینی بینی خوشبو کہاں سے لائے ہو تم یہ فرشتے پوچھتے ہیں جو جہاں پر نہیں آئے ہوتے کہ تم یہ دلویز دلوں کو چھو لینے والی دلوں کو مو لینے والی خوشبو کہاں سے لے کے آئے ہو تو معلوم کیا ہوا کہ ذکر نبی کی حقیقت عرش پر خوشبو کی ہے ذکر نبی کی حقیقت عرش پر خوشبو کی ہے لیکن چونکہ ہم مادی صفات رکھتے ہیں مجازی صفات رکھتے ہیں اس لئے خوشبو کو سونگ نہیں سکتے فرشتے روحانی مخلوق ہیں اس لئے خوشبو کو سونگ لیتے ہیں ہم ہم اس خوشبو کو سونگ نہیں سکتے کیونکہ مادی صفات رکھتے ہیں تو جو حقیقتوں کو نہ دیکھ پائے وہی تو ہے سویا ہوا وہی تو ہے سویا ہوا اناس و نیامن لوگ نیند میں ہیں کیوں مطیب الرسول صاحب لوگ نیند میں ہیں لوگ بہوش ہوئے ہوئے ہیں لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں سب نیند میں ہیں اچھا اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھاتا ہوں میرا کون سا مطم سننے والا جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں جو نئے بھی آئے ہیں ان سے سوال ہے کہ کون سا سننے والا ایسا ہے کہ جس نے بچپن سے یہ حدیث نہیں سنی کہ جب بھی تم قبرستان کے پاسے گزرو تو کہو السلام علیکہ یا آلالقبور سنے کی نہیں سنے سب نے سنے ہیں نا کہ جب بھی قبرستان کے پاسے گزرو تو کہو کہ اے قبروالو تم پر سلام ہو تم پر سلامتی ہو اور قبروالے واپس پلٹ کر تمہیں اس کا جواب دیتے ہیں جتنے بھی اقائد ہیں جتنے بھی مسئلہ کے سب نے اس حدیث پر وہ متفق ہیں کہ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے السلام علیکم یا آلالقبور کہا کرو ٹھیک اب سلام وہ واحد سنت ہے جس کا جواب واجب ہے سلام وہ واحد سنت ہے حضور نے فرمایا یہ واحد سنت ہے جس کا جواب واجب ہے یعنی اگر آپ سلام میں پہل نہیں کروگے تو آپ پر گناہ نہیں ہے لیکن اگر سلام کرنے والے کا جواب نہیں دوگے تو آپ پر گناہ ہے آپ سے سوال کیا جائے گا تو سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے تو اگر میرے کمری والے مصطفیٰ کو پتا ہوتا کہ قبروالا واپس سلام کا جواب نہیں دے سکتا تو حضور یا تو کہتے کہ تم قبرستان کے پاس سے گزرو تو انہیں سلام نہ کا کرو کوئی واجب قرار نہ دیتے لیکن حضور نے دونوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کو بھی قبول نہ کیا اور کہا نئے جب بھی تم قبرستان کے پاس سے گزرو تو کہو کہ اے قبروالو تم پر سلام ہو کیونکہ قبروالا پلٹ کر تمہیں اس کا جواب دیتا ہے اب آپ نے مطیع رسول صاحب آپ قبر پر کھڑے ہیں توجہ ہے آپ قبر پر کھڑے ہیں آپ نے قبروالے کو کہا السلام علیکم قبروالے نے سنا سن کر اس نے آپ کو جواب دیا نہیں فیصلہ کرو سویا وہ کون ہے جاگہ وہ کون ہے فیصلہ کرو آپ فیصلہ کرو سویا وہ کون ہے جاگہ وہ کون ہے یعنی وہ جو قبر میں لیٹا ہے وہ ظاہرین سو رہا ہے حقیقتا جاگہ ہوا ہے اور جو باہر کھڑا ہے وہ ظاہرین جا رہا ہے لیکن حقیقتا سویا ہوا ہے تو جو حقیقتوں کو نہ دیکھ پائے وہی تو ہے سویا ہوا پاہ 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 پا تیسوی پارے کی آخری دوسری آیت تیسوی پارے کی سیکنڈ لاس یعنی آخری سے پہلی والی آیت بہت چھوٹی سی آیت ہے بہت مشہور آیت ہے سن رکھی ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا میتیوں و انہوں میتون انکا میتیوں و انہوں میتون کہ حبیب آپ بھی میت ہیں اور جتنے آپ کے پاس بیٹھے ہیں میں اب ذمہ واری سے تجمع کر رہا ہوں ذمہ واری سے میں ذمہ دار ہوں اپنے جملوں کا آپ بھی میت ہیں جتنے آپ کے اصحاب اور یار آپ کے پاس بیٹھے ہیں آپ گنگے کیوں ہوگئے ہو آپ چھپ کیوں ہوگئے ہو میں نے آیت کا ترجمہ پیش کیا ہے قرآن سنیا کہ گستاخی نہیں کی میں نے جب کروں نا تو اس وقت چھپو نا ہاتھ ہاتھ جوڑ رہا حبیب آپ بھی میت ہیں جتنے آپ کے پاس بیٹھے ہیں آپ کے اصحاب اور یار ہے نا وہ سب کے سب میت ہیں ترجمہ سن لیا اب میں اپنی علماء گرام کو گواہ ٹھڑا کر کہہ رہا ہوں دیکھو اس آیت کے اندر دو چیزیں غور طرح ہیں نشان پیش کر دیئے میں نے آیت کا سورہ زمر کی آخری دوسری آیت تیسی پارے کی آخری دوسری آیت اچھا اس آیت میں دو چیزیں قابل ذکر ہیں پہلی چیز کہ اس آیت کے اندر حال کا سیغہ استعمال ہوا ہے پریزنٹ کا حاضر کا سیغہ استعمال ہوا ہے ایک چیز دوسری چیز یہ کہ میت کا مطلب عربی کی لغت کے اندر ہے مردہ کیا ہے مردہ مردہ کیا ہے مردہ تو آیت کا لفظی ترجمہ کیا بنا کہ حبیب آپ بھی مردہ ہیں اور جتنے صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں آپ کے یار وغیرہ سب کے سب مردہ ہیں یہ اس کا لفظی ترجمہ بنا کیا بنا لفظی ترجمہ حبیب آپ بھی مردہ ہیں جتنے آپ کے ساتھی اور دوست بہت مسلکن بات ہے اس کو حدیہ کرنے لگا ہو جتنے آپ کے صاحب بیٹھے ہیں وہ سب کے سب مردہ ہیں ٹھیک آپ قبلہ ہمارے جتنے بھی مفسرین کرام ہیں کموں میں سب کی پاڑک کی ہیں تفسیریں اور خاص طور پر اس آیت کی جس کی تفسیر پڑی ہے انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے ذرا احتیاط سے کام لیا ہے عدب کا خیال کیا ہے اور عدب کے لیے خوف کھاتے ہوئے انہوں نے یہاں پر حاضر کا سیگہ استعمال نہیں کیا انہوں نے مستقبل کا سیگہ استعمال کیا ہمارے مسلک والوں نے اور یہاں پر میت سے مراد مردہ نہیں لیا بلکہ میت سے مراد انہوں نے موت لیا ہے کیا لیا ہے موت اور آیت کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ اے حبیب آپ کو بھی موت آئے گی اور آپ کے اصحاب کو بھی موت آئے گی انہوں نے عدب کا خیال کیا لیکن میں اس ترجمہ سے اتفاق نہیں کرتا میں نہیں کرتا حلفا نہیں کرتا خدا کی قسم نہیں کرتا ہمارے علماء کرام شاید خوف کھا گئے کہ حاضر کسی کا استعمال کر کے مردہ لے کے کہیں میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے بیعد بھی نہ ہو جائے تو عدب کے لیے انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ حبیب آپ کو بھی موت آئے گی آپ کے اصحاب کو بھی موت آئے گی لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مت گھبراؤ قرآن کے کسی لفظ کو اٹھا کے دیکھ لو چاروں اطراف سے میرے محمد کی نات پیش کرتا ہے چاروں اطراف سے میرے مصطفیٰ کی نات پیش کرتا ہے تو ہمارے مفصلین اکرام نے یہ ترجمہ کیا یہ سن لیا نا اچھا اب دوسروں کا ذکر سنتے چلو مولانا محمود الحسن دیوبندی دیکھ مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی حافظ شاہ عبدالقادر محدد سے دیلوی ان کو میں اپنے مسلک پر اس مقام پر نہیں جوڑوں گا اس نکتے پر میں ان کو بھی اپنے مسلک سے قرار نہیں دوں گا اچھا اب یہ سنتے چلو کہ مولانا محمود الحسن کون ہیں کہ سعودی عرب سے جو ہمیں قرآن شریف توفے میں ملتے ہیں نا حکومت پاکستان کو تو انہوں نے اپنے عقائد کا پرچار کرنے کے لیے جو جی نیچے ترجمہ لکھا ہوتا ہے نا وہ محمود الحسن کا ہوتا ہے اور حاشی پہ جو تفسیر لکھی ہوتی ہے وہ شبیر احمد عثمانی کی ہوتی ہے بشک جا کے دیکھ لیجئے گا اب ان تینوں لوگوں نے جب اس آیت کا ترجمہ کیا نا تو ویسے ہی ترجمہ کیا لفظی ترجمہ جیسے میں نے شروع میں بیان کیا کہ حبیب آپ بھی مردہ ہیں آپ کے اساب بھی مردہ ہیں انہوں نے ترجمہ کیا بشک جا کے دیکھ لینا یعنی انہوں نے قصدن کیا نیتوں میں کھوڑتا نا رگ منافقت پھڑکتی تھی تو چاہ رہے تھے کہ اس طرح سے میرے مصطفیٰ کی موت کو ثابت کر دے اور میرے مصطفیٰ کو مردہ ثابت کر دے بس یہ چاہ رہے تھے تو اس لیے ایسے ہی ترجمہ کیا حبیب آپ بھی مردہ ہیں آپ کے اساب بھی مردہ ہیں لیکن میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے محمد کا ذکر کل بھی بلند تھا آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا بلکہ یہ ترجمہ کرنے سے انہوں نے ہمارا فائدہ کر دیا سنیوں خدا کی قسم ہمارا فائدہ کر دیا کہ حبیب آپ بھی مردہ ہیں آپ کے ساب بھی مردہ ہیں یہ ترجمہ کہنے سے ہمارا فائدہ ہو گیا میرے مصطفیٰ کا مقام اور بلند ہو گیا شان اور بلند ہو گئی بھئی اگر مان لے کہ اس آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ حبیب آپ مردہ ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جبرائیل یہ آیت لے کر میرے مصطفیٰ کے پاس آئے تو جبرائیل کیا کسی مردہ سے گفتگو کر رہے تھے آپ دیکھ لیں ان کا ترجمہ جا کے میں چیلنج کرتا ہوں آپ کا آپ دیکھ لیں جا کے ان کا ترجمہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جبرائیل جبکہ وحی لے کر آئے میرے مصطفیٰ کے پاس تو کیا جبرائیل کسی مردہ سے گفتگو کر رہے تھے اور اگر بالفرض مان بھی لیں کہ جبرائیل کسی مردہ سے گفتگو کر رہا ہے تو پھر بھی ہمارے اقائد کی تائید ہوتی ہے کہ مردہ سنتا بھی ہے سن کر جواب بھی دیتا ہے تب بھی ہمارے تب بھی ہمارے اقائد کی تائید ہوتی ہے کہ مردہ سنتا بھی ہے سن کر جواب بھی دیتا ہے تو جو حقیقتوں کو دیکھ پائے وہی تو ہے جاگہ ہوا جو حقیقتوں کو دیکھ پائے وہی تو ہے جاگہ ہوا اچھا تو اب قرآن کی روح سے قرآن کی روح سے میت کی تعریف کیا بنی میت کی علم اکرام بیٹھے ہیں کہ جو موت کے بعد حقیقتوں کو پا لے اسے قرآن کی اسطلاح میں میت کہتے ہیں کیا کہا میں نے میت کی قرآنی دیفینیشن کیا ہے کہ جو حقیقتوں کے بعد موت کے بعد جو حقیقتوں کو پا لے اسے قرآن کی لغت میں میت کہتے ہیں تو جب خدا پروردگار اپنے حبیب کو اور اپنے حبیب کے یاروں کو قرآن مجید میں ان کی زندگی کے اندر میت کہنے کے مخاطب کرے تو خدا فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ حبیب جن حقیقتوں کا ادراک لوگ اپنی موت کے بات کرتے ہیں آپ اور آپ کے یار اس زندگی پہ رہ کر انہیں حقیقتوں کو پا لیتے ہیں یا رسول اللہ جن حقیقتوں کا ادراک لوگ اپنی موت کے بات کرتے ہیں آپ اور آپ کے اصحاب اس زندگی میں رہ کر ان حقیقتوں کو پا لیتے ہیں ان حقیقتوں کو پا لیتے ہیں تو آپ نے غور کیا کہ آپ قبلہ موت کے بعد شاید ان حقیقتوں کا ادراک حاصل کرے جن حقیقتوں کا ادراک میرا مصطفیٰ اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے تو اپنا مقام علم دیکھا اور میرا نبی کا مقام علم دیکھا کہ کس عالم مانا کی تجلیوں میں گھرا ہوا ہے کس عالم مانا کی تجلیوں میں گھرا ہوا ہے میرا نبی تو نبی ہے نا فاروقی صاحب گھبرائیے گا نہیں خدا کے واسطے اتنی موٹی موٹی آنکھ ہے آپ کی اچھا اب آپ گھبرائیے گا نہیں دیکھئے یہ بھی مجھے حضرت کی یاد دلاتی ہے ابلا خدیب علیہ السلام کی ہم نے دیکھی تھی ان کی آنکھ اچھا تو میرے نبی کا علم تو ورا الورا ہے نا اس کا کیا کہنا لیکن خدا کی قسم میرا مصطفیٰ جسے اپنی زبان چسا دے میرا محمد جس کو اپنی زبان چسا دے وہ کیسے دیکھتا ہے کہاں تک دیکھتا ہے کدھر تک دیکھتا ہے حضرت امام حسن مجتبا علیہ السلام کی ذات اور یہ حضرت امام جلال الدین سیوتی کے توصل سے بات پیش کر رہا ہوں حضرت امام حسن مجتبا فرماتے ہیں توجہ رکھئے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مسجد مدینہ میں ممبر پر تشریف فرما ہے مسجد کے ممبر پر مدینہ میں تشریف فرما ہے خطبہ اشارت فرما رہے ہیں سامنے آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں توجہ رکھئے امام جلال الدین سیوتی کے توصل سے بات کر رہا ہوں اسی حسنا میں مسجد کے دروازے سے ابو جہل سکھ کے خاندان سے تلق رکھنے والا ایک شخص داخل ہوتا ہے ابو جہل کے خاندان سے تلق رکھنے والا ایک شخص مسجد سے داخل ہوتا ہے زیرے لب میرے مصطفیٰ کو برا بھلا کہتا ہوا حضور کی آل کو برا بھلا کہتا ہوا حضور کی یاروں کو برا بھلا کہتا ہوا مسجد میں داخل ہوتا ہے تو پہلے تو امام حسن نے دیکھا کہ آنے والا کون ہے دیکھا کہ آنے والا کون ہے جب پتہ لگا کہ ابو جہل کے خاندان سے ہے تو پھر آپ نے عرش کی طرف دیکھا پھر آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا پھر آپ نے دوسری مرتبہ عرش کی طرف دیکھا پھر آپ نے اس کی طرف دیکھا پھر تیسری مرتبہ آپ نے اس کی طرف دیکھا پھر اس کی طرف دیکھا اور پھر اُر شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ارے و کتے کیا کہا ارے و کتے یہ حضرت امام حسن فرمارے علامہ جلالدین سیوتی کی روایت ارے و کتے مسجد سے نکل جا ارے و کتے مسجد سے نکل جا جتنے اصحاب امام حسن وہاں پر بیٹھے تھے سب نے دیکھا کہ ایک کتہ مسجد سے دو ملاتا ہوا باہر جا رہا ہے ایک کتہ مسجد سے دو ملاتا ہوا باہر جا رہا ہے اب جتنے بھی مفسرین کرام ہیں جنہوں نے اس واقعے کو نکل کیا ہے میں نے اکثر کو پڑھا ہے تو سب نے اس کی شرعہ میں لکھا ہے بیان کیا ہے کہ چونکہ یہ نواسہ رسول نبی کی زبان چوز چوز کر جوان ہوا تھا چشمے پی پی کر جوان ہوا تھا علم حکمت کے تو خدا نے آپ کی یہ الفاظ کو کن فا یکون کے سانچے میں ڈال دیا ہمارا کیا قیدہ ہے کہ فرمانے امام حسن نے اسے کتہ نہیں بنایا بلکہ ہمارا یہ قیدہ ہے کہ امام پاک کے پاس تو وہ نگاہ کاملہ تھی کہ جو آغوش مادر میں رہ کر بھی لوہیں محفوظ کا متعلیہ کرتی تھی آپ کے پاس وہ نگاہ کاملہ تھی کہ جو آغوش مادر میں رہ کر بھی لوہیں محفوظ کا متعلیہ کرتی تو پہلے تو آپ نے دیکھا کہ کون ہے تو پتہ لگا کہ گستاخِ محمد ہے گستاخِ آلِ محمد ہے گستاخِ اصحابِ محمد ہے پھر عرش پر دیکھا کہ گستاخِ محمد کی حقیقت کیا ہے پہلے دیکھا کہ کون ہے پھر عرش پر دیکھا کہ گستاخِ محمد کی حقیقت کیا ہے بس جو حقیقت تھی تو امامِ پاک نے نشترِ امامت سے اس کے بشری لبادے کو چاک کر کے لوگوں پر حقیقت واضح کر دی جو حقیقت تھی اس کو چاہ کر کے لوگوں پر اس کی حقیقت واضح کر دی تو اب بھی آپ کو بتانے کی زورت ہے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر عمر ابن عبدوت خندق پھلان کر میرے مصطفیٰ کے خیمے کے باہر آیا اور نیزہ گاڑ کے کہا کہ عمرض یا محمد اے محمد آپ ہی آئے میرے مقابلے پر تو میرے کملی والے مصطفیٰ کے الفاظ آج تک کوئی تاریخ سے مٹا نہیں سکا حضور نے فرمایا من لحاظل قلب کون ہے جو اس کتے کی بھاگ کو بند کرے من لحاظل قلب کون ہے جو اس کتے کی بھاگ کو بند کرے تو معلوم کیا ہوا کہ گستاخ محمد کی حقیقت عرش پر قلب کی ہے یہ نکتوں والا کاف نہیں ڈنڈے والا کاف ہے یہ نکتوں والا کاف نہیں میں ازر احتیاط سے کام لے رہا ہوں یہ نکتوں والا کاف نہیں یہ ڈنڈے والا کاف ہے جس کا مطلب ہے کتہ تو آپ نے غور کیا قبلہ کہ عرش سے فرشتہ کے سفر میں حقیقتیں بدل جاتی ہیں لیکن کتے کتے میں بھی فرق ہوتا ہے کچھ کتے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر نسبت والوں کی پیچھے چل پڑے نبی کے یاروں کی پیچھے چل پڑے نبی کے پیاروں کی پیچھے چل پڑے یا اصحاب کاف کے پیچھے چل پڑے تو خدا فرماتا ہے کہ ہے کتہ ہے کتہ پر اس کو جنت میں اپنے ولی کے روپے داخل کروں گا یا بات یا بات اس کو جنت میں اپنے ولی کے روپے داخل کروں گا تو غور کیا کہ دنیا سے آخرتہ کے سفر میں حقیقتیں بدل جاتی ہیں تم نے کہا کہ یہ میت ہے خدا نے کہا نہیں وہ ہے کہ جو حقیقتوں کا ادراک کر لے تم نے کہا کہ یہ کتہ ہے خدا نے کہا نہیں وہاں پر اللہ کا ولی ہے تم نے کہا یہ تو انسان لگتا ہے خدا نے کہا نہیں گستاخ ہے اس لئے وہاں پر کتا ہے دیکھ تو حقیقتیں حقیقتیں بدل جاتی ہیں حقیقتیں پلٹ جاتی ہیں کلمہ تم نے کہا الفاظ کا مجموعہ بول چال کے لئے استعمال ہو تو کلمہ کہتے ہیں خدا نے کہا نئی وہاں پر اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ پر دلیل بن جائے اس کو کلمہ کہتے ہیں یعنی وطمت کلمہ تو ربی کا صدق و مدلہ یعنی تم نے نگاہ مجاز سے دیکھا تو صرف انما انا بشرو مسلکم کے معنی سمجھے اور جس نے نگاہ حقیقی قصہ دیکھا تو اس نے انا من نور اللہ ہے وَقُلُ الْخَلَائِكِ مِنْنُورِ کے معنی دیکھیں اب اگر قصتہ مختصر کر دو تو جب علی فرمائے کہ اناس و نیامن لوگ نید میں ہیں تو معنی واضح ہے کہ جس کا ایمان سو رہا ہے وہ کہے گا نبی مجھے جیسا اور جس کا ایمان جاگ رہا ہے وہ تسریم کرے گا کہ اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی بہتر کا کیا ذکر ہے ہمسر نہیں کوئی حق یہ ہے کہ ایسا تو پیمبر نہیں کوئی جرار و بہادر نہیں سبدر نہیں کوئی اس نور کیا کیا وصف کروں میں کی وہ کیا تھا بس نورِ خدا نورِ خدا نورِ خدا اس نور کا کیا وصف کروں میں کی وہ کیا تھا بس نورِ خدا نورِ خدا نورِ خدا تھا میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے کہ میں نے آپ کی سماعتوں پر اتنی دیر بوجھ بن کے رہا اور پانچ منٹ میں نے آپ کی اوپر لے لیے جو مجھے حکم تھا میں بہت پانچ منٹ کے لیے شرمندہ ہوں اور میں سمجھوں گا سوچوں گا اور امید رکھوں گا کہ آپ مجھے معاف فرمائیں گے اور جو میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں تک منتقل فرمائے اور خداِ پروردگار آپ کے قلب و حال پر اپنا رحم و کرم فرمائے جن عباب نے سنت ادا فرمانی ہے سنت ادا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین